آج میری ٹاک ان نیو کمرس کے لیے ہے یا ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو اوپن سورس یا پروگرامنگ یا کوڈنگ کو اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں اور اسے سیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ لو کوڈنگ اور نو کوڈنگ یا سوکارڈ ڈیٹا سائنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کی وجہ سے اس میں کوئی کیریئر ہے یا نہیں ہے یا لو کوڈ نو کوڈ مارکیٹ کپچڈ کر لے گی یا کیا ہوگا یہ بسیکلی اس کے لیے ایک انٹروڈکٹری ٹاک ہے تو ہنڈی میڈیم اس لیے ہے کہ ایک کونٹیکسٹ اویر ہے ڈیفنیٹلی میں سب کونٹیننٹ کو ٹارکٹ کرتا ہوں تو مجھے باتا ہے کہ کیا ان کے کوششنز آتی ہیں اوپن سورس کو لے کے لو یا نو کوڈ کو تو میں اس بلکل سمپل ارفاظ میں بتانے کوشش کروں گا کہ یہ کیا سے کام کرتا ہے سب سمیلے میرا نام تاہیر عمزان ہے اور میں دو دفاہ گوگل سمپل اف کوڈ رہا ہوں اور دو دفاہ میں گوگل کوڈی مینٹر رہا ہوں اور پھر گوگل ایڈو ایڈو ایڈ کلپ چلاتا رہا ہوں ایڈوڈیسی طرح کی اوپن سورس کنٹریبیشنر ویلنٹی کرتا رہتا ہوں یہ پروگرامنگ کے قسم یہ MIT scratch ہے تو یہ آپ اسے سارچ کر سکتے ہیں تو یہ پروگرامنگ یا کوڈنگ کی ایک ٹائپ ہے یہ بھی پروگرامنگ کی ایک ٹائپ ہے اور یہ بسیکلی الیکٹریکل انجنیر بغیرہ اسمیلیشن لے یوز کرتے ہیں پھر ایک پروگرامنگ کی یہ ٹائپ ہے یہ جواس کے ٹائپ ہے بسیکلی لیکن بہت سے پروگرامنگ لینگجز اس طرح کے بہت سارچ کر سکتے ہیں پھر یہ پروگرامنگ کی ٹائپ ہے یہ بسیکلی اسمیلی پروگرامنگ لینگج ہے تو یہ بھی پروگرامنگ کی ٹائپ ہے پھر اس طرح یہ ایک پروگرامنگ کی ٹائپ ہے آپ اسے لو کوڈ یا نو کوڈ کہہ سکتے ہیں تو یہ بسیکلی جو جبرا سارچ کر سکتے ہیں اسی طرح پروگرامنگ کی ایک ٹائپ ہے یہ بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا ایکسل یا گوگل شیٹ یا سکرٹ شیٹ تو یہ پروگرامنگ کی ایک ٹائپ ہے اور یہ نو کوڈ اور لو کوڈ کی ہسٹری میں سب سے پہلے یہ چیز آئی ہے اور اس کی تقریباً پچاس سے ساٹھ سال پر آنی ہسٹری ہے آپ انہیں چیک کر سکتے ہیں اب آتیا کہ یہ پانچ چیک ٹائپ اوپر میں نے دکھائی ہیں آپ کو انہیں کامل گیا تھا کامل پروگرامنگ ہے ان میں ایک کاملیٹی یہ آگئی دوسری کامل چیز جو بیسکلی ایک چیز ہے لاجک یا ریشنیلٹی یا کریٹیکل تنکنگ یا پرابلم سالوینگ یا ریسورس اپکمیزیشن اس طرح کی سکلز جو ہیں وہ پروگرامنگ کی مہن چیز ہے کہ آپ کو کریٹیکل تنکنگ خود کرنی ہے پرابلم سالک کرنا ہے لاجک کے ترور کام کرنا ہے تو یہ بیسکلی کامل چیز ہے پروگرامنگ میں یا کوڈنگ میں یا اس فیلڈ میں اور یہ ایسی چیز ہے جس کو کوئی ریبورٹ یا کوئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا کوئی مشین لرننگ کبھی ریپلیس نہیں کر سکتی اور دیسپنیٹلی جو تیسری مین کامل چیز تھی اوپر وہ تھی لوگوڈنگ یا سلوگوڈنگ یا سوگار لوگوڈنگ کیونکہ اوپر جن میں مینے پلیٹ فارمز آپ کو دکھائی ہیں یہ سارے ایک دوسرے کی ابسٹرکشن ہے یا کسی میں زیادہ ایسی چیز کر دی گئی ہے کسی میں تھوڑی مشکل ہے لیکن ہر کوئی لوگوڈنگ پلیٹ فارم ہے بنسبت اس کے دوسرے کے کیونکہ اکسل کوڈنگ تو زیرو اور ون میں ہوتی ہے یا مشین کوڈنگ ہوتی ہے تو یہ بھی ایک چیز کامل تھی اوپر والوں میں ایک ہی مجھے ڈیفرنس کی اوپر جو میں آپ کو ٹائپز دکھائی ہیں ایک ہی مجھے ڈیفرنس ہے وہ ہے سینٹیکس کا بے شک وہ ویجوال پروگرامنگ ہے بے شک اسیمبلی ہے بے شک ہائی لیول پروگرامنگ ہے جو بھی قسم کی پروگرامنگ ہے وہ اس میں صرف سینٹیکس کا ڈیفرنس ہے بے شک جوا ہے بے شک پائتھون ہے لیکن ان میں ڈیفرنس ہی سینٹیکس کا ہے یا سم آلٹرنیٹیو اس کے لئے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے پروگرامنگ is not about producing code it's about controlling complexity if you can do that you could theoretically develop solve with low code اگر آپ کوئی problem solve کر سکتے ہیں تو اگر لو کوڈ کے ساتھ کر سکتے ہیں تو آپ وہ کس بھی پروگرامنگ لگنیج میں کر سکتے ہیں کیونکہ جو effort code لکھنے میں لگنی ہے وہ less than 1% ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں اور اور at the end of today low code is just fancy words meaning configuration ڈرائیون اور ورڈپریس ویکس یا اس طرح کے جو بھی tools available ہیں وہ اسی وقت تک جب تک وہ flexible ہیں آپ کی problem solve کرنے کے لئے یا client کی problem solve کرنے کے لئے اور کوئی نہ کوئی ایسی نیڈ آ جائے گی کسی نہ کسی ایسے وقت کے یا تو آپ کو code کرنا پڑے گا یا آپ کو custom build کرنا پڑے گا تو وہ low coding & no coding سے مسئلہ solve نہیں ہوگا اور اس کی وجہ cast آپ نے timing سے کی ہوگی اس کا کوئی فیدہ ہی نہیں ہوگا یہ definitely میمی ہے اور یہ open source کی basically definition ہے تو اپن سورس کے اگر اپنے benefits ہونے ہیں یا programming یا coding کے جو main benefits ہیں جو main problems اپن سورس سے کوئی use کر کے ہی یا نہیں ہے open source میں contribute کر کے ہی نہیں ہے اس کو customise کر کے ہی نہیں ہے تو یہ جو main benefits open source آپ کو کر رہا ہے یہ آپ low coding & no coding سے achieve نہیں کر سکتے تو میری جو basically presentation ہے اس کی recommendation یہی ہے کہ اگر آپ نے programming یا coding کو learn کرنا ہے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ open source میں contribute کریں open source کو utilize کریں اسے customise کریں تو آپ پھر vote طرف آئیں بل جائز کے کہ low coding & no coding کے طرف جائیں تو اگر آپ کو question ہے تو I will be happy to be